اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم روف الہجا کی ایک اور طریقے سے تقسیم پڑھیں گے اور یہ انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کا آخری لیکچر ہوگا روف الہجا انشاءاللہ اس کے بعد ختم ہو جائیں گے یہ دیکھیں جو سلائڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں تنمین ہے دو پیش دو زبر اور دو زیر کسی بھی حرف کے اوپر یا اسم کے اوپر یہ اس طرح سے تنمین لگی ہوئی ہو تو اس اسم کو ہم کہتے ہیں نکرا جیسے ایک ناؤن ہوتا ہے عام ہوتا ہے خاص ہوتا ہے عام میں آپ کہہ سکتے ہیں آبک اور جب ہم اسی کو خاص بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دابک تو اب یہ دا جو ہے یہ کیسے لگایا جاتا ہے نکرا کے لیے جیسے مثلا آبک لگایا اس سے پہلے ہم نے ال لگا کر دا کیا تو اب نکرا کے ساتھ جب ہم ال لگاتے ہیں تو وہ مارفہ بن جاتا ہے آبک پلس دا لگانے سے دابک بن گیا تو یہ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے اور یہ ال کا کیا رول ہے حرف الحجا کے اوپر اور وہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں اس کی ادائیگی پر اس بنا پر بھی گریمیریانز نے حرف الحجا کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے سب سے پہلے ہم ال کو لے لیتے ہیں یہ ال میں جو الف کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ حمزت الوصل ہے اور لام جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں لام تعریف حرف لام سے پہلے اگر کوئی لفظ آ جائے تو ملا کر پڑھتے ہوئے حمزت الوصل کا حمزت پڑھنے میں نہیں آتا صرف لکھنے میں رہ جاتا ہے یہ ہم پچھلے لیکچر میں بھی اس کی تفصیل دیکھ چکے ہیں جیسے ال کتاب ہے اس کے ساتھ جب ہم نے زالی کا لگایا تو زالی کل کتاب بنا یعنی یہاں پر حمزت جو ہے وہ پڑا نہیں جا رہا لکھا تو ہے پڑا نہیں جا رہا اسی طرح سے ال میں یعنی حمزت الام میں ال میں لام کی ادائیگی کبھی کی جاتی ہے اور کبھی لام لکھا رہ جاتا ہے لیکن اس کی ادائیگی نہیں کی جاتی اس بات کا فیصلہ متلکہ نقرہ اسم کے پہلے حرف سے کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے حروف الحجا کو پھر دو عصوں میں تقسیم کیا گیا ہے حروف شمسی اور حروف کمری آپ جانتے ہیں کہ 28 حروف الحجا ہیں ان میں سے ان کی تقسیم 14 حروف الحجا کو ہم نے حروف کمریہ کہہ دیا اور 14 حروف الحجا کو ہم نے حروف شمسیہ کہہ دیا اور یہ تقسیم جو ہے یہ ہم نے ال کی بنا پر کی ہے اور جو 14 حروف کمری ہیں یعنی بعض ایسے حروف ہیں جن کے اندر عل میں یعنی حمزہ لام میں سے جو لام ہے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے حروف کمریہ میں اور حروف الشمسیہ میں لام کی ادائیگی نہیں کی جاتی اس بنا پر ہم نے نے تقسیم کیا ہے اچھا اب جو حروف کمریہ ہیں وہ آبا تاسا میں سے جو حروف ہیں وہ چودہ حروف ہیں اور وہ کون سے چودہ حروف ہیں اس کا گریمیرینز نے ایک سنٹنس بنا دیا ہے ہماری آسانی کے لئے کہ اس جملے میں جو حروف پائے جاتے ہیں وہ حروف کمریہ ہیں مثلاً حق کا خوف عجب غم ہے جو اس جملے کے اندر آتے ہیں وہ حروف کمریہ ہیں مثال کے طور پر حق حا قوف حق ہو گیا اور کا کاف اور لا الف کاف کاف خوف خا واؤ ان فا خوف ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اگلا بھی آگے سے بھی آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور جو حروف الحجا اس جملے میں نہیں پائے جاتے وہ حروف ہم شمسیہ میں لے لیتے ہیں تو اس طرح سے ان کو یاد رکھنا بہت آسان ہے کہ حروف کمریہ میں ال پڑا جا رہے نا لام پڑا جا رہے تو یہ ہو جائے گا الباب الجنہ جبکہ حروف شمسی میں لام نہیں پڑا جاتا تو یہ ہو جائے گا ات تاجر یہاں پہ لام نہیں پڑا جا رہا تو المختصر یہ کہ کمری حروف میں لام کی ادائیگی کی جاتی ہے شمسی حروف میں لام کی ادائیگی نہیں کی جاتی یعنی لام کا ادغام کر دیا جاتا ہے لام کا وہاں پر ادغام ہو جاتا ہے ادغام کا کیا مطلب ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑنا اس کو ہم ادغام کہتے ہیں جس کی وجہ سے اس حرف کے اوپر ہم شد لگا دیتے ہیں اور اسلام کے اوپر شاد آئے گا یا نہیں آئے گا لام کو ہم ادا کریں گے یا نہیں کریں گے اللہ ہم سب کا حامی ناصر موسیقی